پنجالی بولتے ہیں اور یہ اس طرح دیکھیں اس کی بناوٹ جو ہے یہ دو بیلوں کے کس طرح بنائے گی اچھو ہون ان بریک دائینا در ٹائم اوپر کھڑا ہوگا اس لکڑی کی اوپر لیکن جے اس کو بیلوں سے اس کو فرما بہت ہی مشکل ہے یہ دیکھیں سلام علیکم میرے دوستو میرے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر کے جیسے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو ماشاءاللہ سے دوستو آج ہم کوئے کی ویڈیو بنانے کے لئے آئے تھے لیکن ساتھ ہی یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ بیل کے ساتھ جو ہے وہ سوہاگہ چلا رہے ہیں ٹریکٹر کے ساتھ تو آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ کس طرح سوہاگہ چلایا جاتا ہے لیکن ہم جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو یہ بھائی صاحب پہلے حل چلا رہے تھے اور حل کے بعد اب انہوں نے سوہاگہ چلانا شروع کر دیا ہے تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ وہ کھوے کی ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن صرف سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ سین بنا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والے جو ہے یہ اس طرح سوہاگہ جنہی لگا رہے ہیں اور اگر یہ آپ کو یہ میرے پیچھے دیکھو وہ پیچھے جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کھوہ چل رہا ہے تو بہت ہی تیارا سین بنا ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ پیچھے آگے ہیں اور بہت ہی زبردستین ہے تو آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا یہ دیکھیں یعنی ابھی تو ٹریکٹر آگیا نا ٹریکٹر کے ساتھ جو ہے یہ پیچھے سوہاگہ یہ والا جو لکڑی جو ہے جس کو ہم لوگ یہ سوہاگہ بولتے ہیں یہ ٹریکٹر کے ساتھ یہ پیچھے باندھی اور اس طرح آرام کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے وہ اس کو زمین کو پریس کر دیا اور یہ سوہاگہ یعنی یہ لگاتے کیوں ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ یہ جو بیٹ ڈالتے ہیں یہ جو بالکل ہے وہ نیچے چلا جائے مٹی کے تاکہ پرندے جو ہیں وہ اوپر سے اس کو کھا نہ سکیں اور یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے دور میں یہ پہلے وقتوں میں اس طرح جو ہے یہ حال چلاتے تھے اور اس طرح یہ سوہاگہ جو ہے وہ وہ لگا رہے تھے ماشاءاللہ سے زبردست ہے اس ساتھ کوئے چل رہا ہے کوئے کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں جیسے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ کو شیئر کی تھی وہ یہ حل چلا رہے تھے اور ابھی جو ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ سوہاگہ جو ہے سوہاگہ ایک ساتھ یہ زمین کو اس طرح پرس کر رہے ہیں پہلے حل چلائیں اور حل چلانے کے بعد اس طرح یہ سوہاگہ جو نہیں چلائیں اور جیسے میں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے صبح صبح یہ کرتے ہیں دھوپ اور دھوپ نکلنے کے بعد جو ہے یہ یعنی تقریباً دس یارہ بجے کے قریب یہ سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت دھوپ جو ہے وہ بہت زیادہ نکل آتی ہے اور جو ہے وہ پھر زیادہ گرمی میں یہ لوگ جو ہے یہ اس طرح حل نہیں چلا سکتے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست ہے اور یہ میں نے جو یہ آوازیں جو مختلف مو سے نکال رہے ہیں یہ میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو موومنٹ ان کی کرانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے لیفٹ سائیڈ پر منڈنا ہے یا رائٹ سائیڈ پر منڈنا ہے تو یہ اس طرح جو ہے یہ آوازیں نکالتے ہیں اس لیے اور یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں آج کے دور میں بہت کم رہ گئیں یہ چیزیں اور تقریباً چند ایسے گاؤں ہوں گے جو ابھی تک یہ انہوں نے یہ وہاں پہ یہ کھیپی باری کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے یعنی بیلوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے یہ مسلسل مو سے آوازیں نکال رہی ہے یہ سن رہے ہیں یہ مسلسل آوازیں نکال رہے ہیں یہ اس کے لیے کہ یہاں سے لیفٹ سائیڈ پر ہونا ہے اپنے رائٹ سائیڈ پر ہونا ہے سیدھا جانا ہے یہ دیکھیں ما شاتا سیدھا بزا بہت بزا ٹ موسیقی 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 اور یہ دیکھیں جی چونکہ میں نے جیسے بتایا کہ جب بہت زیادہ دھوپ ہو جاتی ہے تو یہ سٹاپ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ انہوں نے اپنا کام کلیر کر لیا اور میں تھوڑا تھوڑا بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ اس کو سواگا بولتے ہیں ہم لوگ اور یہ جیسے کہ آپ جاتے ہیں یہ تو بیل ہو گیا جی اور یہ بیل کے گردن میں جو ہے یہ جو اس کے گردن میں جو ہے دونوں طرف میں آپ کو دکھاؤ گر فرانٹ سے اس کو جو ہے یہ پنجابی بولتے ہیں پنجالی بولتے ہیں دیکھیں اس کی بناوٹ جو ہے یہ دو بیلوں کیس طرح بنائی گی ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ہے وہ تھوڑا فاصلے پہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اور ایک بیچ میں سے یہ رسی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ ڈالی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ ہیں ہمارے اور یہ ہمارے پیارے بھائی برکردار ہیں جو صبح سے یہ لگے ہوئے تھے یہ کام کر رہے تھے برکردار بھائی تو اسی صبح کتنے وجہ سٹارٹ کیتا ہے یہ کام سے کیونکہ ماشاءاللہ تقریباً کمپلیٹ ہے نماز پڑھ پڑھ کیتا ہے تاکہ کمپلیٹ کا ہو گیا سارا مکمل ہو گیا یا نہ نہیں ہوں تو اسی بس کر چھوڑے ہوں بس کر دی کیونکہ دوپ دیوا جاتے ہیں اچھا جیتنا کام کرتے ہیں یہ صرف سواگہ آج چلایا یا حل بھی چلایا ہے حل بھی پہلے حل چلائیں صبح اچھا ہوں بریک دے اندھر ٹائم ہو گئے چلیں جی ماشاءاللہ بہت شکریہ زبرداس جی یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح پھر جو ہے انشاءاللہ کریں گے اور یہ ڈیلی روزانہ یہ حل چلاتے ہیں اس طرح یہ اپنا جو ہے کسی طرح کھیتی باری کرتے ہیں یہ سوڑی سی ویڈیو ہو گئے جی یہاں پہ یہ جو بیل کے ساتھ سواگہ کس طرح چلاتے ہیں کس طرح لگاتے ہیں بہت شکریہ بھائی آپ کا بہت شکریہ اور یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں ابھی ان کا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا